اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں ہم پندرہ پارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے پندرہ پارہ میں اکیس رکوب دو سو پچیس آیات ہیں ناظرین اکرام اس کا آغاز سبحان اللہذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصر لی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع العالم اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم موجزے کو بیان کیا اور اس موجزہ کو موجزہ مہراج کہتے ہیں اور وہ یہ کہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ سے مستد اقصر کے طرف لے گیا اور وہاں سے پھر احادی اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پھر جنت اور دو زب کے سیر کی پھر عرش مولا سے گزرتے ہوئے صدرہ پر پہنچی اور پھر صدرہ میں سے گزرتے ہوئے لا مکان میں اللہ کے حضور اللہ کے قرب میں تشریف دے گئے اور پھر وہاں سے پھر واپس مکہ میں آپ تشریف لائے اس عظیم واقعہ مراج کا بیان اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ناظرین کرام اس پندرہ سفارہ کے پہلا ربعہ میں رب العالمین نے قرآن پاک کے حوالے سے کہا انہا حاضر القرآن یا حدیر اللہ تیہی اقوم کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے یہ حادی ہے یہ ہدایت ہے اور یہ جو ہے اس پر جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مؤمنین ہوتے ہیں اور مؤمنین کے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں اس پہلا ربعہ میں رب العالمین نے ماں باپ کے حوالے سے گفتگو کی اور فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنَّكَ الْكِبَرْ اَحْدُهُمَا اور ان کے ساتھ اچھی پیار بھری باتیں کیا کرو اور ان کے سامنے اپنے جو اپنے آپ کو جھکا کر رکھا کرو اور ان کے ساتھ اچھی اچھا معاملہ کیا کرو اور کہا کرو رَبِّرْهَمْ هُمَا کَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں تربیت کی ہمیں پالا مجھے بچپن میں پالا اور اس میں پھر جو رشتے دار ہیں اور جو مساکین ہیں ان کو دینے کی بات اس پہلے ربوں میں کی فرمایا وَعَادِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيرُ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا کہ جو ذَبِلْقُرْبَا ہیں ان کو ان کا حق دو مسکینوں کو ان کا حق دو اور مسافروں کو ان کا حق دو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اور فضول خرچی نہ کرو قرآن پاک کے ان الفاظت اور ذرہ غور فرمائیے کہ رب العالمین نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ تم حق دو رشتے داروں کا مسکینوں کا حق دو مسافروں کا حق دو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہم مال کماتے ہیں اس میں صرف ہماری اپنا حق نہیں ہماری صرف اولاد کا حق نہیں اپنے بیری بچوں کا حق یہ نہیں بلکہ جس طرح ان کا حق ہے اسی طرح ہمارے کمائے ہوئے مال میں جو رشتے دار ہیں مساکین ہیں اور مسافروں ان کا بھی حق ہے ہم جس طرح اپنے کنبہ پر خرچ کرتے ہیں اسی طرح رب کے بتائے ہوئے ان محروم طبقوں پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے میں فرمایا اندر مبذلین قانو اخوان شیعاتین کہ خرچ ضرور کرو ان پر لیکن تبزیر نہ کرو اسراف نہ کرو فضول نہ خرچ کرو بے مقصد نہ خرچ کرو بغیر سوچے نہ خرچ کرو اس انداز سے خرچ کرو کہ تمہارے ضروریات زندگی تمہارے اہل خانہ کے ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں اور تمہارے کمائے ہوئے مال سے معاشرے کے دوسرا محروم طبقہ جو ہے وہ بھی فیض حاصل کرتا رہے اس پارہ میرے بلالامین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّوْكَا نَفَاحِشَا وَسَا سَبِيلًا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ یہ بہت برا کام ہے اور یقین جانی ہے کہ جو معاشرہ جنسی بحیارہی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اخلاقی گراوٹ میں چلا جاتا ہے اور جس معاشرے کی اخلاقی گراوٹ شروع ہو جائے اس کا عروج ختم ہو جاتا ہے آج کی قومیں اس بات کو آج نہ سمجھ پائیں تو کل اس حقیقت کو ضرور سمجھ لیں گی کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ غلط بات نہیں کرتا کیونکہ یہ قرآن اس کی کتاب ہے جو انسان کا خالق ہے اور اس انسان کو بنانے والا جانتا ہے کہ انسان کے لئے کونسا راستہ اس کے لئے مفید ہے اور کونسا راستہ اس کے لئے نقصان دے ہے پھر اس پہلے روگوں میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَا رَحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ کہ زمین میں اکڑ کرنا چلا کرو اس لئے کیا چلنے والے تو نہ زمین کو چلتے ہوئے پھاڑتا ہے اور نہ ہی چلتا ہے جب تو تو تیرے طول ہے وہ پہاڑوں سے اوپر نکل جاتا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ تکبر انسان کو اچھا نہیں اس لئے کہ آج اگر وہ سینہ تانکے چل رہا ہے تو کل جب کمزوری کے زندگی آئے گی تو سینہ جھک جائے گا جس گردن کو اکرا کر چل رہا ہے کل جب کمزوری کے زندگی آئی تو وہی گردن دھلک جائے گی اس سے پہلے کہ سینہ سکڑ جائے اور گردن دھلک جائے اپنے آپ کو آئی تھی کے راستے پر ڈال لو ناظرین اکرام اس صورت میں پھر ایک دفعہ رب العالمین نے انسان کو یہ سمجھایا کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے یہ نہ بھولنا کہ یہ زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں ہے تو جب انسان آپ کے ذریعے میں یہ بٹھا لیتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں تو وہ بحراروی کے شکار ہو جاتا ہے وہ ظلم کے راستے پر نکل آتا ہے وہ فسک و فضور کے راستے پر نکل آتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہی زندگی ہے اس میں میں جو کر سکتا ہوں کر لوں جو کھا سکتا ہوں کھا لوں جو لذت اٹھا سکتا ہوں اٹھا لوں میں انہیں جواب تو کہیں دینا نہیں اس سوچ کو رب العالمین نے جو مکی صورتیں ہیں ان میں اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ ختم کی گئی ہے بڑے مثالوں کے ساتھ رب العالمین نے اس حقیقت رمازے کیا ہے اس سپارے میں اس پاو میں بھی فرمایا اس پہلے ربع میں بھی فرمایا پندرہ سپارے کے پہلے ربع میں بھی فرمایا وَقَالُوا اَيْذَا كُنَّا اِذَامًا وَرُفَاتًا اَيْنَّا لَمَبْعُوسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کہ جب ہم مر جائیں گے جب ہماری حڈییں گل جائیں گی جب ہم نشت و نعبود ہو جائیں گے قبر میں تو کیا ہمیں لَمَبْعُوسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کہ ہم خلق جدید میں پھر اٹھ کھڑے ہوں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا قُلِ اللَّذِي فَاتْرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ ایسا ہوگا اور وہی اللہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیادی کیا تمہاری قبروں سے دوبارہ پھر کھڑا کر سکتا ہے ناظرین اکرام اس پارہ کا دوسرا ربع اس میں رب العالمین نے فرمایا وَكُلِ عَبَادِ يَقُولُ اللَّهِ اَحْسَنُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ اچھی بات کیا کریں احسن بات کیا کریں خوبصورت بات کیا کریں اس لئے کہ عمل کی اپنی ایک اہمیت ہے مگر اچھی بات کرنا اس کی اہمیت عمل سے کسی طرح بھی کم نہیں اس دوسرے ربع میں رب العالمین نے اتفق پھر حضرت آدم اور ملائکہ کا سجدہ اور ابلیس کا انکار اس کا دوبارہ ادوہ پھر تذکرہ کیا اس میں رب العالمین نے فرمایا وَذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اَسْجُدُوا لِآدم فَسْجُدُوا اللَّهِ اَبْلِیسِ قَالَا اَسْجُدُوا لِبَن خَلَقْتَ تِينَا کہ جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو ابلیس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا اس لیے کہ میں اس کو کسی طرح سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے گویا شیطان کے نظر انسان کے سینہ پر پڑی جو مٹی سے بنا ہوا تھا اس سینہ کے اندر جو اللہ کی روح تھی اس پر نجا سکی اور ملائکہ جھگ گئے اس لیے کہ ان کی نظر صرف انسان کے جسد خاکی پر نہیں تھی بلکہ جسد خاکی کے اندر جو اللہ کی روح تھی اس کے اوپر تھی اس دوسرے روبہ میں رب العالمین نے انسان کے حوالے سے کہا لکہ کرمنا بنی آدم کہ ہم نے انسان کو بنی آدم کو انہیں مکرم کر دیا گویا رب العالمین نے کسی خاص طبقہ کسی خاص منصف والوں کا نہیں حوالہ دیا بلکہ فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو انسان کو عزت دیئے ہم نے انسان کو تقریم دیئے انسان کو مکرم بنا دیا پھر دوسرے روبہ میں رب العالمین نے قرآن کے حوالے سے فرمایا وَنُنَزِّلِ مِالْقُرْآنِ مَا وَشِّفَاعُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کہ یہ جو قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا ہے لوگوں کے لیے اور رحمت ہے مومنین کے لیے اور جو ظالمین ہیں وہ اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ خسارہ ہی اٹھائیں گے ناظرینِ کرام قرآنِ پاک کو رب العالمین نے شفا قرار دیا ہے اس کے پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے اس کے سمجھنے سے دماغ صاف ہوتا ہے اس پر عمل کرنے سے انسان کی لندگی سے ظلم اور شرک بٹ جاتا ہے قرآن جو ہے وہ ہر پہلو سے شفا ہے ہر پہلو سے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور رحمت ہے یہ ہمارے لیے کیونکہ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے اس دنیا میں قبر میں اور آخرت میں پھر اس پارہ کے دوسرے روبوں میں ایک دفعہ پھر رب العالمین نے قرآن کے حوالے سے اور اس کی اعجاز کے حوالے سے کتاب اللہ ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو فرمایا کہ یہ جن و انس سارے کٹھے ہو جائیں اور قرآن کی مثل کتاب لانا چاہیں تو ہرگر نہیں لا سکیں گے اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مدزگار ہو جائیں گویا یہ قرآن کا ایک تو ان لوگوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم کتاب اللہ پر قرآن پر شک کرتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے تو اب بنا کر لو اور فرمایا کہ یہ نہ کتاب بنا کر لا سکے اور نہ یہ کتاب بنا کر لا سکیں گے اور دیکھئے قرآن پاک کا یہ چیلنج قرآن کی صداقت و حکانیت کی دلیل ہے کہ آج تک عالم انسانیت میں کوئی انسان نہیں پیدا ہوا کہ جتنے یہ کہا ہو کہ میں قرآن کی اس چیلنج کا جواب دے سکتا ہوں یا دے رہا ہوں اللہ اکبر اس میں پھر انسان کی فطرت پر گفتگ ہوگی کیونکہ قرآن جو ہے اس کا موضوع تو انسان ہے اس میں انسان کی فطرت انسان کے میراج پر بات کرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا قل اللہ انتم تملکون خزائنا رحمت ربی اِلَلَّا اَمْسَكْتُمْ خَشْتَ الْإِنفَاقْ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا فرمایا کہ اگر تم اللہ کے اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہو جاؤ تو تم پھر بھی خرچ نہیں کرو گے کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں سے کمی پیش آئے کمی واقع ہو جائے گی کمی کے در سے کم ہونے کے خوف سے تم خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی خرچ نہیں کرو گے فرمایا اس لیے کہ انسان تو ہے ہی بخیل گویا انسان کی فطر یہ ہے کہ وہ پیسہ کٹھا کرنا اس کو جمع کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو پیسہ تو کما اسے خود بکھا اور میرے بندے جو معاشرہ میں محروم ہیں ان کو بھی کھلا اس پارہ میں سورة القحف کا آغاز ہوتا ہے اس سورة القحف چند نوجوانوں کے حوالے سے ہے ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہر کو چھوڑا اور جنگل میں ایک غار میں جا کے بسیرہ کر لیا کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈکیہ نوس اس کا نام تھا وہ جبر اور تشدد کے ساتھ اپنے نظریات پر لوگوں کو لاتا تھا اور غلط نظریات پر زندگی گزانے پر مجبور کرتا تھا تو قرآن نے ان نوجوانوں کی مدہ سرائی کی کہ انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر شہر کو چھوڑا عبادیوں کو چھوڑا عیش کو چھوڑا کھانے پینیوں کو چھوڑا اور اپنے ایمان کی خاطر اپنے آخرت کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لی اور جب پھر بادشاہ نے ان کو تلاش کرانے کے لیے لوگوں کو چھوڑا تو رب العالمین نے ان نوجوانوں پر نیم پاری کر دی قرآن کہتا ہے کہ ان کی تعداد ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا اور وہ کتنے سال سوئے وہ انہوں نے والا بھی زفیقہ فیم سلا سے میتن سنین وزداد تیسہ کہ وہ صغار میں تین سو نو سال اس میں سوئے رہے ناظرین کرام اس میں ایک بڑا ہی اہم واقعہ حضرت موسیٰ و حضرت خیزر کا بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم بیان فرما رہے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اس وقت اللہ کی شریعت اور اس کے غامات کا بڑا عالم آپ کے علاوہ کوئی ہے تو آپ فرمایا نہیں تو رب العالمین کو یہ جواب پسند نہ آیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیتے ہوئے اس کے نسبت اللہ کی طرف نہ کی کہ اللہ کے فضل سے اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں تو رب العالمین اس وقت موسیٰ سے کہا کہ اس روح زمین پر کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس وہ علم ہے موسیٰ جو تمہارے پاس نہیں جاؤ ان سے جا کر وہ علم سیکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں وہ ملیں گے کس جزاں ملیں گے فرمایا کہ یہ مچھلی کو تم تل لو بھون لو بھون کے لے جاؤ اپنے ساتھ مچھلی کو اور انہوں نے یوشہ بن نون کو بھی ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہوئے فرمایا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں تم اپنی منزل کو تلاش کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے سو ہوئے تھے کہ مچھلی جو تھی وہ باہر نکلی زندہ ہو کر اور وہ سمندر میں اتر گئی حضرت یوشہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ راستہ بنتا گیا میں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں انہیں بتاؤں گا لیکن موسیٰ جب بیدار ہو رہے تو وہ ماں انسانی ہو اللہ شیطان و انسکورا کہ میں شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں انہیں بتاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک کے دوبارہ بیٹھے پوچھا کہ منزل نہیں آ رہی تو یوشہ نے کہا کہ حضرت وہ تو منزل پیچھے رہے گی جہاں آپ رکے تھے ہیں میں تو بھول گیا آپ کو بتانا کہ وہ مچھلی جو تھی بنیو ہی ہمارے ساتھ تھی وہ تو زندہ کے باہر نکل گئی اور جس سمندر کے راستے تو اترتی گئی اور راستے بنتے گئے وہی تو ہماری منزل تھی آپ واپس آئیں اسلام بیٹھے تھے فرمایا کہ یہ وہ میرا بند ہے جس کو میں نے اپنی خاص رحمت سے اس کو علم اطاق کیا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ وہ علم سے کہا یہ جو رب نے آپ کو دیا ہے تو آن رمائے انہ کا لن تستہ دیا میں صبرہ میں تمہیں سکھاؤں تو صحیح اگر تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا آپ کے ساتھ رہوں گا نہیں بولوں گا اب دونوں چل نکلے جب چلتے چلتے دلیا کے کنارے آئے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے اتتا ادارہ کے وقت صفینہ تھی وہ کشتی میں بیٹھ گئے جب وہ کشتی میں بیٹھے تو عزیز خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے دو پھٹے اکھیڑ دیئے اور ان کشتی والوں نے خضر کو پہچانتے ہوئے عدد و احترام بھی کیا کشتی میں بیٹھایا اور کرایا بھی نہیں لیا جب حضر علیہ السلام اس کو عیب دار کیا تو موسیٰ بول پڑے کہنے کے یہ تُو نے لیکن جیت شہن عمرہ یہ تُو نے بڑا عجیب کام کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بولنے پر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب میں چھپ رہوں گا جب پھر چلے تو آگے گئے تو چند بچے کھیل رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اَقَتَلْتَ نَفْسًا ذَكِيَةً بَغَيْرِ نَفْس لَقَجْجِيَةً شَيْءًا نُقْرَا یہ تُو نے کون سا کام کیا ہے کہ ایک بچے کو تُو نے قتل کر دیا اس پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے اور سلمہ پارے کا آغاز پھر ہوتا ہے کہ حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم نہیں خموش رہو گے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس ایک موقع اور دے دیں یہاں سے سلمہ پارے کا آغاز ہوتا ہے ناظرینِ کرام اس پارہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جتنا بھی علم اللہ عطا فرمائے اس کے بعد بھی ہمیں اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اجزو انکساری کرتے ہوئے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص فضل سے مجھے علم عطا فرمایا اور اس پارہ کے خلاصہ کے وہ نوجوان جن کی اللہ نے مدہ سرائی کی وہ وہ تھے کہ جو اپنے ایمان کی خاطر اور اس ایمان کی حفاظت کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ویرانے میں جا کے بسیرہ کر لیا رب العالمین آج ہمیں بھی ان نوجوانوں کا تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن نوجوانوں کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے خاطر انہوں نے دنیا کی کسی نعمت کو اختیار کرنے کے برے دنیا کی نعمتوں کو اور عرام کے گھروں کو چھوڑ کر اپنے ایمانوں کی خاطر اپنے دین کی فاظت کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے غار میں جا کے بسیرہ کر لیا رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی اپنے زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بِلَا عُلْمُبِينَ در ایمان